بسم اللہ الرحمن حیم آپ لوگوں نے یقیناً گریڈ سرچ سی وی کے جو میں نے پہلے تھوڑی سی تھیوری ایکسپین کی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اب میں اس کے بعد اب اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کرنے والوں اور یہاں پر آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے ہم گریڈ سرچ سی وی کو استعمال کرتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے وی ایس کوڈ پہ گیا یہاں پر سمپلی میں نے سب سے پہلے کیا کر رہے لیبریریز وہ لیا آنیے جو ہمارے یوز میں آتی ہیں بار بار کیسے ہمیں نے لیبریریز ساری امپورٹ کر لی ان تمام لیبریریز سے آپ already familiar ہیں اگر آپ نے پیشلی ویڈیو دیکھیں ایک میں یہاں پہ نئی لیبریریز لے کے آئے ہوں جس کا نام ہے sklearn.model selection پھر میں نے کہا کہ امپورٹ کرو grid search cv ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس طرح کرتا ہوں اس کو base کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو run کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا میری جو جتنی بھی لیبریریز این اپی آئیز جو میں نے سب دی وہ یہاں پہ run ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ run ہوگی اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ simply لکھتا ہوں x y x, y is equal to load boston return x y is equal to true اس سے ہمارے پاس basically x y آ جائے گا اور یہ جو return x y کا function ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے جو already built in data sets ہوتے ہیں ان کو automatically خود بخود x اور y میں split کر دیتا ہے ہمیں اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہاں سے لے کے اس column تک x اور اس column یہ والے column جو ہے y یہ automatically کرتا ہے تو میں نے run کیا اب میرے پاس data set آگیا تو سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے ہم ایک اپنے لئے pipeline بنائیں گے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں pipeline پھر میں نے اس کو round records دی اب میں اپنی pipeline کے اندر suppose صرف دو functions implement کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا صرف دو دفع round records scalar use کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا لکھوں گا simply standard standard scalar ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں لگانا چاہتا ہوں suppose knn تو knn لگایا میں نے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ میں نے کیا knn کی let's import کیا میں نے لکھو k neighbor regress ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ اپنی pipeline کو ready کر دی اب pipeline کو use کرنا کی لکھوں گا pipe یہ pipeline basically میں پہلے ویڈیو میں explain کر چکا ہوں اس لئے میں یہاں پر اس کو explain نہیں کر رہا ٹھیک ہے اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ basically takes two position arguments but three arguments ہم نے کہیں پر ایک argument کہیں نہ کہیں پر زیادہ دیا ہوئے let's see oh میں نے knn ever کیا کریں کہ اپنے لئے pipeline بنائیں پائپ لائن میں اپنی پریویس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے explain کر سکھوں لیکن یہاں پر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک list کے سکوئر brackets ہوتے وہ لگاتے پھر ہم اس میں پائپ لائن میں دو چیزیں یوز کریں ایک standard scalar اور canine command تو دو چیزیں تو اس کے لئے ہم دو round brackets لائیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر سپوز میں اس کو neat دکھانے کے لئے ایسے کر دیتا ہوں کہ neat لگے yeah much better ہمیں لکھتا ہوں scalar اور یہاں پر میں لکھتا پاما standard الگو کے لئے میں لکھتا ہوں k neighbor regressor ٹھیک ہے صحیح ہوگی ہے یہ میں نے اپنی pipeline define کر لی ٹھیک ہے اب میں ایسا کرتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں pipe ٹھیک ہوگیا میں نے pipe لکھ لیا یہ ساری چیزیں میں already explained کر چکا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پر گرڈ سارچ cv کو یوز کروں اس پر میں لکھتا ہوں grid search cv ٹھیک ہے میں نے round brackets کی اس کے ادھر سب سے پہلے ہمیں اپنا estimator بتانا بتا ہے estimator estimator میں آپ اپنے لئے algorithm بھی لکھ سکتے عام طور پر اگر آپ pipeline use نہیں کر رہے تو آپ simply یہاں پر اپنا اگر linear regression use کر رہے تو وہ لکھ لیتے ہیں کہ neighbors use کر رہے تو وہ لکھ لیتے estimator ہے نا estimate کرنے کے لئے آپ کیا use کر رہے ہیں تو میں یہاں پر اپنی پوری pipeline ہی دوں گا pipe کی variables ہے پھر اس کے بعد ایک اور important function that is get get underscore پیرا underscore grid ہے یہ فنکشن آپ کو بتاتا ہے آپ کے پاس کیا کیا hyper parameters میں سے کون کون سی چیز ہے جس کو opt tune کر سکتے اس لئے میں کہ intermediate level qt آپ کو چیزوں کا idea ہونے چاہی کہ hyper parameters کیا ہوتے ہیں hyper parameter tuning کی سنا کرتے آپ کو تھوڑا سے سرچ کرنا بڑے گا basically hyper parameters ایک algorithm کے اندر آپ سمجھ لئے قسم کی setting ہم کرتے تاکہ اس کے results پہلے سے بہتر آسکیں اور یہ بہت effective ہے ٹھیک ہے تو parameter grade میں مجھے نہیں پتا suppose کہ میں کون کون سا use کر سکتے اس کے لئے simply آپ پیس نہ کریں یہاں پر جائیں اور جو آپ نے pipe دی pipe dot get parents کا function لگا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کے لئے سارے وہ بتا دے گا جو parameters اس function collect تو سب سے پہلے پیپ دی تو پیپ نے سب سے پہلے تو اس نے وہ بتا ہے نا کہ اس میں جو steps use ہوں گے تو پہلا step کیا standard scalar اس کے بعد algorithm use ہوگا اب یہ اور بھی بہت سارے ہیں تو یہ scalar function ہوگیا اب آ جاتے k neighbor regressor میں یہ جتنے بھی نیچے نا k neighbor regressor سارے k neighbor کے وہ ہیں k neighbor algorithm کے hyper parameters اگر آپ linear regression use کریں تو linear regression کے کوئی اور hyper parameters ہوں گے تو یہ جو hyper parameters ہیں یہ ہر algorithm کے الگ الگ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمیں بات سمجھ جا گئی اب میرے پاس بہت سارے option ہیں میں اس طرح کرتا ہوں number of neighbors کے hyper parameter کو change کرتا تو param grip کو آپ نے basically ایک dictionary دینی ہوتی ہے میں اس طرح یہ لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے relevant نام دینا چاہیے اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے 1 پہ بھی چک کرو 2 پہ 3 پہ 4 پہ 5 6 7 8 9 and 10 مطلب 1 neighbor 2 neighbor 3 neighbor 4 neighbor یہ سارے hyper parameter ہیں ٹھئی ان سب پہ چیک کرو اگر میرے پاس suppose یہ grid serv cv نہ ہوتی تو کیا ہوتا بجے ہر ایک پہ الگ الگ چیک کرنا پڑتا تو بہت مشکل ہو جاتا کام میرے لیے تو اس نے جو بیسکلی جو اس نے کام بہت easy کرتی ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے that is cv is equal to 5 اب یہ کیا چیز ہے cross validation is equal to 5 یہ بہت important چیز ہے اس کو دکھانے کے لیے اب یہاں پہ لکھ ہے cv is equal to 5 cross validation is equal 5 اس کو explain کرنے کے لئے میں آپ کے picture دکھاؤں گا اس سے آپ کو idea clear ہو جائے گا ٹھیک ہے جو وہاں پر میں لکھا تھا cv is equal to 5 تو اس کا یہ دکھیں یہاں پر یہ مطلب ہے یہاں سکتے کہ data کو پہلے کیا کہ ایک دو تین چار پانچ پانچ تو میں divide کی اور یہاں پہ 1 2 3 4 5 تو وہی جو میں نے آپ سلائیڈ میں دکھا تھا تو اس میں پہلا 20% data کا حصہ وہ testing کے لئے use کے اور آخری جو 4 حصہ training کے لئے اس میں لیا ہے testing کے لئے باقی 4 training کے لئے اسی طرح کرتے کہ cv is equal to 5 کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو use کرنے کے لئے مجھے اس کو کسی نہیں کسی variable میں لکھتا ہوں model ٹھیک ہے اوکی اس رہے ہے yes یہ تو اس dictionary میں نہیں آئے گا یہ تو ختم ہوگی اب یہ ہاں سے آئے گا cv is equal to 5 ٹھیک ہوگی اب میں اس کو run کرتا ہوں یہ میرے پاس بالکل accurately run ہوگی ٹھیک ہے ہمیں simply کے لکھوں گا model dot predict کروں گا بلکہ پہلے میں نے model fit کرنا ہوتا اس میں model mean یعنی آپ میں algorithm کرتا ہوں x y fit کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے fit کی تو میرے پاس اس نے سارا بتا دیا کہ آپ cross validation is equal to 5 ہے pipeline estimator میں آپ نے pipeline ڈالی ہے جس کے در یہ steps ہیں اور آپ پیرمیٹر گرپ میں hyper پیرمیٹر ڈالیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میرا مقصد یہ کہ آپ کو grid دکھانا کی grid search cv ہوتی کی ہے اور کس رائے چلتی ہے ٹھیک ہے یہ پر میں اس رکھتا ہوں suppose model dot cv results ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس صحیح طریقے سے نہیں آرہا میں اس رکھوں گا یہ پر لکھوں import pandas as pd import pandas as pd pd dot data frame ٹھیک ہے اس function کے اندر میں یہ model result اس سے ہمارے پاس need and fin طریقے سے data frame میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس اب ایک data frame ہے اب آپ اس model کے result چیک کریں سب سے پہلے میں نے اسے کتنے دیا تھے کہ مختلف پہ چیک ہے اور ان میں سب سے best ہمیں کیسا بتا چلے کون سا ہے اس کے last column میں جائیں گے نا تو ایک rank test score ہے اس میں دیکھیں اس نے number one اس کو کہ یہ سب سے اچھا ہے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے اچھ ہے لیکن پہلے میں بیسکلی آپ کو جو میں نے picture دیکھا یہ بلکل اسی طرح ہے کہ test zero split test one test two test three test four اور اس میں آپ چیک ریزلٹ بیسٹ آرہے ہوں گے آپ verify بھی کر سکتے تو یہ بہت simple ہے grid search cv کو آپ دیکھیں مجھے ایک ہی مرتبہ لکھنا پڑھا آپ کی coding کو بہت easy کر دیتا ٹھیک ہے تو تب تک اللہ حافظ